ناظرین الکبی ڈیویلپر ایک نئے فیس کی طرف موف کر رہے ہیں جتنے بھی ماضی میں پروجیکٹ آئے تھے ان میں کچھ ایسے پروجیکٹ ہے جن پر کوئی خاص ڈیویلپر نہیں ہو ہوئی ڈلیوری میں تھوڑا معاملات تھے کوئی لینڈ کے پابرم تھے کچھ اس طرح کے پابرم تھے جس کے تحت کلائنٹ ایک کلائنٹ بے جو تھا الکبی ڈیویلپر کا وہ بری طرح سٹرک تھا اور بڑی طرح اس کی انویسمنٹ ٹرپ ہوئی تھی ایک جگہ پہ اب ناظرین دو ہزار دو تئیس گزر ہے دو ہزار تئیس کے جو لاسٹ سکس منت گزرے ہیں ان میں الکبی ڈیویلپر بہت اچھے سے مارکیٹ میں پرفارم کر رہے ہیں اور خاص طور پر اب الکبی ڈیویلپر نیکس پلان کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الکبی ڈیویلپر کے جو عمر بلوک ہے فیس ٹو ہی تھا گولف انکلیو تھا ان کا کہ کیا فیچر بننے جا رہا تھا کوئی حل چل نہیں آ رہی تھی لیکن اب الکبی ڈیویلپر کیا کرنے جا رہے ہیں الکبی ڈیویلپر ساتھ ساتھ دیکھیں نا الکبی ڈیویلپر اس پروجیکٹ کو لے کے اب اتنا سیریس ہو گئے ہیں خاص طور پر الکبی ڈیویلپر آرچٹ کو اتنا سیریس ہو گئے ہیں کہ وہ دن بہ دن اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اگلے تین سے چار ماہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اچھا ڈیٹرن آن انویسمنٹ ملنے والا ہے جتنی آپ کی انویسمنٹ تھی اللہ کی میرے باندھے ساری پلس میں تبدیل ہونے والی ہے آپ جنوری فیبری میں عمر کو دیکھئے گا علی بلو کو تو اب اگلے مہینے دیکھئے گا اور اس کے بعد شیکٹر اے شیکٹر بی گولف انکلیو اور دوسرا جو لیک بھی کمرشل ہے خاص طور پر ان چاروں کو لے کے ان چاروں کا لے کے چیئرمنٹ صاحب پوری طرح پورا امید ہیں کہ ان چاروں کا کوئی فائنل دسیجن لیا جائے کوئی کوئی کیا کہتے کوئی ڈیویلپنٹ شروع کرنے کیوں کو باتجت کی جائے اس کے لیٹیڈ چیئرمنٹ صاحب کا ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ وزٹ ہو رہا ہے اور مشینری اور ان صاحب کے ساتھ ساری پلاننگ ہو رہی ہے ساری سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا کرنا ہے اس کی کیا کرنی ہے سب سے پہلے جو سب سے مین جو الکبی ڈیویلپرز کا دو مین پروجیکٹ ہے عمر بلوگ عمر بلوگ کے اب چیئرمنٹ صاحب کی کا سٹیٹمنٹ ہے اب چیئرمنٹ صاحب کہتے ہیں کہ عمر بلوگ جو ہے وہ میں جنوری میں اس کی ڈیویلپنٹ شروع کرنے کا اعلان کروں چیئرمنٹ صاحب نے ماضی میں کچھ اعلانات کیے تھے ان پر نہیں وہ معاملات ہوئے تھے وہ دیٹ انہوں نے جو ڈیٹ دے دیتے اسے بات آگے نکل جاتی تھی لیکن اس کی وجہ سے بڑا نیگٹیو امپیکٹ پڑا تھا کلائنٹ بیس پہ لیکن اب چیئرمنٹ صاحب پورا امید ہیں عمر بلوگ کو لے کے پورا امید ہیں علی بلوگ کو لے کے اور سیکٹر اے سیکٹر بی اور ان تمام معاملات کو لے کے پورا امید ہیں کہ اب بقت آگیا ہے کہ اپنے فیچر کو سکیور کیا جائے فیچر کو سکیورت میں کریں گے کہ وہ جتنے بھی شروع کریں گے وہاں میں پوزیشن کے اناؤسمنٹ کریں گے جس کے باہد ان کا جو کلائنٹ بے سب اور سیٹسفائی ہوگا اب اس ٹائم عمر بلوگ کی کا سوچیشن ہے عمر بلوگ عمر بلوگ خاص طور پر جس کا جنوری میں کام شروع ہونا ہے اس کے لیٹڈ اب مارکیٹ میں بھی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لیٹڈ اب آپ سمجھیں کہ ہر طرح سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح کس طرح ہوگا کس طرح ہوگا عمر بلوگ جنوری میں انشاءاللہ آپ کو ڈیویلپنٹ دیکھنے کو ملے گی علی بلوگ نیکس نیکس منٹ میں آن گراؤنڈ ایڈیا جو ہیں آن گراؤنڈ ایڈیا کو نیکس منٹ میں کبزہ مل جائے گا اور جو آف گاؤنڈ ایڈیا ان کی کو شفٹنگ کا معاملات چل رہی ہیں اس کے بعد تیسری بڑی جو بات آتی ہے سیکٹر اے سیکٹر بی کی سیکٹر اے اور سیکٹر بی کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اس کی جل سے جل ڈیویلپنٹ شروع کی جائے ٹھیک ہے سیکٹر اے کا میں آپ آیا سیکٹر بی کا بھی میں آپ نہیں آئے لیکن ان کی پلاننگ چل رہی ہے اب جب یہ پلاننگ چل رہی ہے پلاننگ کے بعد جو اگلا جو معاملات ہوگا وہ ہوگا ڈیویلپنٹ کا چیرمنٹ آپ نے پوری مارکیٹ میں اس چیز کو واضح طور پر بتایا ہے کہ عمر بلوگ علی بلوگ اور سیکٹر اے سیکٹر بی کو ہم لوگ انشاءاللہ ایک اگلی سطح پر جا کے انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ ایک زبردست قسم کی یہاں پہ اپنی پرفومنس دیں گے اور پوری ریل سٹیٹ ویلپرز کو انشاءاللہ اگر پیغام دیں گے کہ الکبی ڈویلپر آپ اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو وہ کمیٹ کرتا ہے وہ ڈیویور کرتا ہے تو اس کو لے کے ماشاءاللہ کلائنٹ بیس کے لیے بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ عمر بلوگ علی بلوگ سیکٹر اے سیکٹر بی گولف انکلیف لیکیو کمرشل اور مریم ٹاؤن کے خاص طرح پر کچھ بلوک بلوک دیو ہیں ان کو ڈیویلپرنٹ شروع ہو گیا اور یہاں پہ قبضے کی بھی چانسیز ہیں کچھ کو انشاءاللہ آپ کو جلدی یہاں پہ بڑی نیوز ملنے والی ہے اللہ کی میر بانی کے ساتھ اور سب سے جو ان کا مین پوجیکٹ ہے ہے الکبیر آٹیٹ الکبیر آٹیٹ کو لے کے چیئرمن صاحب اس ٹائم پورا آپ سمجھے کہ ایک پوری جانا اس کو جان لگا رہے ہیں کہ جانا کہ کسی طرح جانا ہر وہ ایمنٹیز ہر طرح کی جانا ہر طرح کی ایمنٹیز اور ہر طرح کی یہاں پہ فیسلیٹیز دیجائے اس کے لیے چیئرمن صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ اس میں ایک اڈیشنل چیز انوالف کیجئے جسے جانا ہمارے کلینٹ بیس کو فائدہ ہو اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ چیئرمن صاحب کہتے ہیں کہ الکبیر آٹیٹ میں جس نے انویسٹمنٹ کر دی ہے اس کو کہیں بیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیسیئن دیکھیں لہور سمارٹ سیٹی اور الکبیر آٹیٹ کے گیٹ کے بیچ میں صرف صرف تیس فٹ کی روڈ کا بائی ہے ایک سائٹ پہ اٹھان لاکھ والا پلارڈ آپ کو تالیس لاکھ رفے ملے گا زہور سمارٹ سیٹی کی بات کر رہا ہوں ایک سائٹ پہ آپ کو سائٹ دس لاکھ بڑا لاکھ والا پلارڈ آپ کو بڑا لاکھ رفے میں ملے گا دو لاکھ رفے بکنگ امون کے ساتھ آٹھ ہزار پانچ سو بڑی انسٹرولمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آپ لوگ انشاءاللہ کچھ تھوڑے سے وقت میں آپ لوگ الکبیر ڈیویلپرز کو ایک نئی انشاءاللہ تاریخ دیکھیں تاریخ انشاءاللہ آپ نئی تاریخ دیکھیں گے کلکبی ڈیویلپرز کس طرح مارکیوٹ میں انشاءاللہ اپنے پوجیکس کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہے اور اس ڈیلیوری کے ٹائم پہ ڈیلیوری کے بعد انشاءاللہ جس کی یہاں پہ انویسٹرمنٹ ہے اس کو اچھا ڈیٹرن انویسٹرمنٹ ملنے جا رہا ہے آپ لوگ کسی بھی پوجیکس میں انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر طرح بھائی آپ کے پاس ڈیلیوری میں انویسٹرمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ساٹھ ستہ لاکھر پہ پھر بھی اب تین ملنہ میں انویسٹرمنٹ کر سکتے ہیں ہر طرح کے انویسٹرمنٹ پلائنز ہیں کلکبی ڈیویلپرز میں آپ لوگ آپ لوگوں کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوگ کل کلکبیر میں آئیں ہمارے آفیز آئیں ویزٹ کریں چیزیں دیکھیں پسند آتی ہے تو آپ چیز لیں اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں